نمستے دوستو میں راک بنیادو آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے چینل واش ٹو لرن اینڈ گرو میں آج میں اپنے چینل کے مادم سے آپ کو بتاؤں گا کہ ہیرو کنیکٹ میں کیس ریسیب کیسے کاٹتے ہیں کیس ریسیب ماں لیجئے کسی ایکسیڈنٹل گاڑی ہے آپ کے پاس جو کیس لیس میں صحیح ہوئی ہے اس کے بچے ہوئے پیسے کیا آپ کیسے ریسیب کمپوٹر کی کیسے کاٹیں گے کمپوٹر کی ہیرو کنیکٹ سے یا آپ کو کوئی ایڈوانس پیسے دے رہا ہے اور اس پارٹس کا آرڈر لگوارا ہے آپ کو ایڈوانس پیسے دے کے تو اس کی ریسیب آپ ہیرو کنیکٹ سے کمپوٹر کی کسٹمر کو کیسے کاٹ کے دیں گے تو میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر رہا ہوں دوستو میں نے اپنی ہیرو کنیکٹ کی ایڈی کو لاغن کیا ہوا ہے میرا ہیرو کنیکٹ کا پیز اوپن ہو گیا ہے اب میرے کو جس گاڑی کی کیسٹ سیپ کارٹنی ہے اس گاڑی کی کیسٹ سیپ کارٹنے کے لیے اگر آپ کا جاپ کارٹ بنا ہے اگر جاپ کارٹ نہیں بنا ہے تب بھی آپ کی گاڑی میں جو ہے ڈی ایم ایس پہ اپ ڈیٹ ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف ویکالس میں جانا ہے اور اگر گاڑی آپ کے پاس کبھی آئی نہیں ہے فرسٹ ٹائم آئی ہوئے ہیرو کنیکٹ پہ آپ کا پہلی بار چھڑ لی تو آپ گاڑی کا جنرل اپیر کا جوپ کارٹ بنا لی آپ ویکالس پہ جائیں گے ویکالس پہ جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کیوری کرنا ہے کیوری پہ میں کلک کروں گا کیوری کر کے ہم سرچ کریں گے اس گاڑی کی جس گاڑی کے مجھے کیسٹ سیپ کارٹنی ہے تو میں کئی طریقوں سے گاڑی سرچ کر سکتا ہوں گاڑی کا چھچیس نمبر ڈال کے اس کا ریجسٹریٹ موبائل نمبر ڈال کے یا گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر ڈال کے تو میں تین طریقے سے گاڑی کو سرچ کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر ڈال کے ابھی سرچ کر کے بتا رہا ہوں میں نے گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر ڈال دیا ہے میں گو کر دوں گا گو کرنے کے بعد میری گاڑی آگئی ہے چھچیس نمبر ہے موبائل نمبر ہے وی نمبر پہ کلک کرتے ہی میرا نیو پیز یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے تیکھیں گاڑی کا وی نمبر ہے موڈل ہے کسٹمر نیم ہے اور یہاں پہ اب آپ کو پیز پہ نیچے آنا ہے کانٹیکٹس پہ کلک کرنا ہے کانٹیکٹس پہ کلک کرتے ہی کیا ہوگا کسٹمر کا نام آ جائے گا آپ کو کسٹمر میں فرسٹ نیم پہ یا لازٹ نیم دونوں میں سے کہیں پہ بھی یہاں پہ میں فرسٹ نیم پہ کلک کر رہا ہوں تو اب فرسٹ نیم پہ کلک کریں گے یہ نیو پیز اوپن ہو گیا ہے جب میں نے کانٹیکٹ فرسٹ نیم پہ کلک کر رہا تو میرا یہ نیو پیز اوپن ہو آ ہے تیکھیں آپ کے کانٹیکٹ کلکس آ رہا ہے آپ کو نیچے آنا اسی پیز میں رائٹ ہینڈ سائیڈ میں پیمینٹ آ رہا ہے پیمینٹس پہ کلک کرنا ہے آپ کو پیمینٹس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے نیو آرہا آپ کو نیو کرنا ہے نیو کرنے کے بعد آپ کو نیچے جو پٹی آئی ہوئی ہے اسکرول ہو پن ہوا ہے تو آپ کو اسکرول میں ساری ڈیٹیل فیل کرنی ہے تو سب سے پہلے آر آئیس میں کریڈیٹ، ٹیویٹ اور پیمنٹ، ریسیب اور ریفرنڈ باؤچر تو مجھے ریسیب کاٹ نہیں ہے تو میں ریسیب سیلیکٹ کر لوں گا مجھے پیمنٹ کرنا ہوتا تو میں یہاں پہ پیمنٹ سیلیکٹ کر لیں میں نے ریسیب سیلیکٹ کر لیا ہے اسکرول پیمنٹ میتھوڑ پوچھ رہا ہے کیا ہے کر رہا ہے تو دیلی فکر کر رہایا ہے اگھر مویل سے تیرنسور کر رہا تو آپ یہا پر مویل میں ایڈیوانس پرسیں جمع کر رہا ہوں تو یہاں پہیانس کر لوں گا transaction amount پہ کتنے پیسے دے رہا ہے وہ یہاں پہ fill کرنے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایک روپے fill کر دکھا رہا ہوں اگر کوئی سو دے گا تو سو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو آگے جانا ہے یہاں پہ comments آ رہا ہے comments پہ جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں پیسے کس لیے جمع ہوئے ہیں ان پیسوں کا according customer نے کیا بولا تو یہاں پہ part order کر رہا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا parts order اور یہاں پہ part کا میں نام بھی لکھ سکتا ہوں جو parts کا اور customer order لگوا رہا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ save آ رہا ہے اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اوپر reports پہ آنا ہے آپ کو click کرنا ہے reports پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ receive آ رہا ہے receive کو select کرنا ہے مطلب جو بھی ریسید ہوگی credit لوڈ ہوگا تو credit receive ہے تو receive تو میرے کو receive download کرنی ہے تو میں یہاں پہ receive تو کلک کر دوں گا اور نیچے submit کا option آ رہا ہے میں submit کر دوں گا دیکھیں دوستہ میری receive یہاں پہ download ہوگئی میں اسے open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میری یہ cash receive ہے دیکھیں یہ receive بھی یہاں پہ لکھ کے آ رہا ہے یہ receive number آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ receive amount آ رہا ہے یہ customer idea number آ رہا ہے customer کا نام آ رہا ہے customer کا mobile number آ رہا ہے کیا دیرہا اس نے cash دیا cash اگر نیسٹ یہاں پہ کمنٹ میں ہم نے لکھا تھا parts order تو دیکھیں یہاں پہ parts order بھی آ رہا ہے یہاں پہ date آ رہی ہے تو کیا ہے آپ اس receive کو customer کو دے سکتے ہیں اور جب بھی یہ customer آئے گا تو اس سے کہہ دیں گے سر آپ اپنی receive یہ ساتھ ملے کے آگے یہاں پہ آپ signature کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیسے کا amount ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ step by step follow کر کے receive کار سکتے ہیں payments بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو please like کریں میرے ویڈیو کو share کریں please channel کو subscribe کریں تینکیو دوستو